بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہمارا آن لائن کلاس کا دوسرا لیکچر ہے میں میسیز میرہوما آپ کو سب سے پہلے میں بی ایسی فورتھئیر کا سلیبس آپ کو بتانا چاہوں گی ہم نے دو بکس پڑھی ہیں جس میں کیلکولیس اور میتھومیٹکل میتھرڈ ہے کیلکولیس میں آپ کے نیترے چپٹر پڑھنے ہیں وہ کیا ہیں چپٹر نمبر سیون چپٹر نمبر ایت چپٹر نمبر نائن میتھرڈ میں آپ نے جو چپٹر پڑھنے ہیں انہوں کو آپ نوٹ کرنے ہیں چپٹر نمبر ون چپٹر نمبر ٹو چپٹر نمبر پور پائیو 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 یہ آپ کے چپٹر ہیں جو کہ آپ کا پورس ہے تو ہم نے نائن چپٹر کا انتخاب شریعہ کیا تھا کہ اس میں پارچل ڈیریویٹیب سے اور ایکویشن آف ڈیریویٹیب ایکویشن آف تینیل پلین ایکویشن آف نارمال لائن آپ اس کے پیلے پڑھ سکے ہیں تو جو میں نے ایکسرسائیز دسکس کی تھی اس میں آپ کی ایکویشن جو تھی that is equal to x اور y ویریبل کی فارم میں تھی اور z کو ہم نے سپورس کیا تھا کہ وہ فنکشن f of x y کے برابر ہے تو اب اس میں اس ایکسرسائیز میں بھی آپ کے سیم وہی ایکویشن ہے ایکویشن آف تینیل پلین اور ایکویشن آف نارمال لائن ایک پوائنٹ بی x نار و آئے نار و ز نار لیکن اس میں ڈیفرنس یہ ہے اس میں لیمڈا میو اور نیو کی ویلیو جو ہے لیمڈا کی ویلیو تو وہی ہے کہ فرسٹ ڈیریویٹی بیسپیکٹ ٹو ایکس آپ نے فائنڈ آوٹ کرنا ہے پھر اس میں جو آپ کو پوائنٹす جیون ہے وہ آپ نے پوٹ کرنے اسی طرح میو کی ویلیو فرسٹ ڈیریویٹی بیسپیکٹ ٹو و آئے فائنڈ آوٹ کرنا ہے اور اس میں ٹی کی پیلیو جو پوائنٹس آپ کو گیون ہیں وہ آئے لئے پوری ایکویشن آف ڈیریویٹی بیسپیکٹ ٹو زیٹ فائنڈ آوٹ کرنا ہے اور اس میں پوائنٹس پور کنے ہیں زیڈ نوٹ کے جو کہ کیویشن میں آپ کو گیون X minus X not over lambda equal to Y minus Y not but a new equal to Z minus Z not but a new. لیکن new کی جگہ آپ نے کیا پوٹ کرنا ہے کہ first derivative with respect to Z اور اس کے پوائنٹس جو ہیں وہ پوٹ کرنا ہے اس طرح آپ کے lambda, mu اور new کی value numbers کی فارم میں آئے گی. یعنی new آپ نے minus 1 نہیں لکھنا. اب اس کی وجہ یہ ہے کہ پچھلی exercise میں آپ کی جو equation تھی وہ Z is equal to XY variable کی فارم میں تھی لیکن اس exercise میں جو آپ کے question ہے وہ shapes ہیں. سیلنڈر کی shapes ہے, cone کی shapes ہے, hyperbolized shapes ہے, ellipsoid shapes ہے. اس وجہ سے اس میں آپ نے new کی value وہ find out کرنی ہے جو کہ derivative with respect to Z نکلے گی اور اس میں points put کرنی ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا chapter number 9 page number 397 آپ کا جو first question ہے. first question آپ کا کیا ہے کہ exercise 1 to 6 find the equation of tangent plane and the equation of normal line at the given points. اب میں نے question number 4 اس لیے جوز کیا ہے آپ کو پڑھانے کے لیے کہ اس میں آپ کے سکھ دو variable involved ہیں. Y square is equal to 4 X. اب کچھ بچیاں یہ غلطی یقیناً کریں گی کہ اس میں وہ new کی value minus 1 لگا دیں گی. لیکن آپ اس بات کو یاد رکھیں کہ اس میں آپ کو دیا ہے کہ the cylinder. the cylinder Y square is equal to 4 AX. اور points آپ کے کیا ہیں small A, 2 A اور small A. تو سب سے پہلے ہم اس equation کو F of X, Y, Z کی form میں equal کریں گے. Y square minus 4 AX. برابر ہے equal to 0. اب آپ دیکھیں کہ points وہی points ہیں جو کہ question میں given ہے. تو سب سے پہلے ہم نے first derivative with respect to X find out کیا. تو وہ آپ کے پاس آیا. minus 4 A. جب آپ نے first derivative with respect to Y find out کیا. تو وہ 2 Y آیا ہے. جبکہ اس میں Z involved نہیں ہے. تو اس کا derivative equal to 0 ہو گیا. اب ہم کیونکہ lambda کی value ہم نے find out کرنی ہے. تو ہم اس میں points put کریں گے. جب ہم اس میں points put کریں گے. تو lambda is equal to F X P. برابر ہے اس کے minus 4 ہے. تو وہ minus 4 A ہی آئے گا. کیونکہ اس میں X, Y کوئی value نہیں ہے. F Y آپ کا کیا آئے گا. جب points put کیے. تو آپ نے Y کی جگہ 2 A put کر دیا. تو 4 A آگیا. اس کے بعد. نیو کی جگہ آپ نے F Z P یعنی equal to 0. 0 ہی تھا اور 0 ہی آگیا. اب equation of tangent plane at point P on the surface is. lambda X minus X nought plus mu Y minus Y nought plus mu Z minus Z nought equal to 0. اب ہم نے جو values find out کی ہیں اوپر. وہ ہم اس equation میں put کر دیں گے. آپ اس equation کا کوئی number دے دیں. اور ان میں آپ values put کر دیں. اب آپ دیکھیں کہ lambda کی value minus 4 A آئی تھی. X nought, Y nought, Z nought وہ points ہیں جو کہ آپ کو question میں given ہیں. X nought آپ کا کیا ہے small A. Y nought آپ کا کیا ہے 2 A. Z nought کس کے برابر ہے small A کے لاب. یہ points جب ہم نے put کر دیا. تو چونکہ mu کی value 0 ہے. تو وہ equation تو equal to 0 ہوگئی. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ equation بچی ہے. کہ minus 4 A, X minus A, minus Y minus 2 A. اس میں 4 A آپ common لے سکتے ہیں. 4 A جب آپ نے common لے لیا تو آپ کے پاس کیا ہے کہ X minus answer آپ کا کیا ہے اس کو solve کرنے سے X minus Y plus A is equal to 0. یہ آپ کی required equation of tangent plane ہے. Now equation of normal line آپ نے find out کرنی ہے. آپ نے formula ضرور mention کرنا ہے. اس formula کو آپ کوئی number دے دیں. A دے دیں. B دیں. کچھ بھی آپ دینا چاہتے ہیں. اس میں آپ values put کریں. اور ان values میں آپ lambda mu اور nu کی value لگ دیں. تو آپ کے پاس required answer کیا ہے گا کہ X minus A اور minus 1 Y minus 2 A بٹا 1 and Z minus small A بٹا 0. یہ آپ کی required equation of required equation of normal line ہو گئے ہیں. اس کے بعد آپ کی exercise کا ایک question جو سب سے پہلا question ہے وہ ہے equation آپ کا question ہے the ellipsoid اب دیکھیں اس میں ایک shape mention ہے. وہ کیا ہے ellipsoid X square plus 4 Y square plus Z square برابر ہے 36 points بھی آپ کو دیئے ہوئے ہیں. اب ان points کو ان points کی مدد سے ہم نے equation of tangent plane اور equation of normal line find out کرنی ہے. سب سے پہلے ہم equation کو نام دیں گے کہ f of x y z اس کے برابر ہے x square plus 4 y square plus z square minus 36 is equal to 0. یہ constant تھا یہ سائٹ پہ آکے negative ہو گیا اور equation equal to 0. برابر ہم دیا اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے first derivative with respect to x find out کرنا ہے تو 2x آتا ہے first derivative with respect to y find out کرنا ہے تو آپ کے پاس آئے گا 2y اور first derivative with respect to z kis کے برابر ہو جائے گا 2z کے برابر جائے گا جب ہم پوائنٹ کریں گے first derivative with respect to x میں تو آپ آئے گا 4 x کی جگہ آپ نے کیا put کیا 2 تو آنسر آپ کو کیا آگیا 4 یا کس کی value ہے lambda کی value کہلائے گی اسی طرح first derivative with respect to y میں جب آپ نے points put کیا تو آپ کا answer آگیا minus 16 1 y کی جگہ آپ نے کیا رکھ minus 16 ہو گیا first derivative with respect to z تو آپ آگیا 8 اب آپ اس کو equation of tangent plane میں put کریں lambda x minus x 0 plus mu y minus y 0 plus mu z minus z 0 is equal to 0 x naught 2 y 0 minus 2 and z 0 is equal to 4 4 جب آپ نے یہ points put کی ہے دوبارہ آپ کو explain کیا جا رہا ہے کہ lambda کی value 4 آگئی mu کی value minus 16 آگئے and mu کی value 8 آگئے اب جب آپ نے اس کو پارمولے میں mention کیا تو آپ کے پاس کیا ہے 4 x minus 2 minus 16 y plus 2 plus 8 z minus 4 4 is equal to 0 اس equation کو solve کریں چاہیں تو آپ پہلے 4 common لے لیں اور اس equation کو solve کریں اگر آپ common نہیں لے تو آپ multiply کریں ملٹیپلائے کرنے کے بعد آپ نے common لے لیا آپ لینے کے بعد 4 دوسری طرف جائے گا تو equal to 0 ہو جائے گا اور آپ equation کو solve کریں گے تو x minus 4 y plus 2 z minus 2 اور minus 8 آپ کے پاس کس کے برابر ہو گیا 10 اور minus 18 18 minus 18 دوسری طرف جائے وہ کیا ہو جائے گا equal to 18 کے برابر ہو جائے گا یہ آپ کی required equation of tangent plane ہے اب equation of normal line to the tangent plane r آپ کے پاس کیا ہے x minus x node by lambda equal to y minus y node mu equal to z z node mu اب آپ نے lambda mu اور mu کی value put کر دی اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ 4 common آرہ lambda mu تو x minus 2 over 1 equal to y plus 2 over minus 4 and z minus 4 minus 2 this is the required equation of normal line اب ہمارے پاس exercise page number 397 exercise میں ایک exercise کے اوپر example نظر آرہی ہے اس example کو بھی آپ نے solve کرنا ہے اس same method وہ ہی ہے اس کو solve کرنا اور اس کے بعد ہم exercise کی طرف دیکھتے ہیں exercise کا پہلا question میں نے آپ کو سمجھا دیا ہے اس کے بعد آپ کا دوسرا question ہے the cone x square plus 2 z square is equal to y square ہے اس میں values 1 3 minus 2 ہے اب تیسرے question میں hyperbolite کی ایک equation دی ہے fourth question cylinder جو میں نے سمجھا دیا آپ کو five question آپ کا ہے quadratic surface quadratic surface میں آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے آپ اس equation کو f x y z equal to zero کریں گے اب k جو constant ہے جب دوسری طرف آئے گا تو کیا ہو جائے گا ax square plus b y square plus c z minus k equal to zero points x y z 1 to jب آپ first derivative with respect to x find out کریں گے تو آپ کے پاس 2 ax 2 by first derivative with respect to y and 2 c z first derivative with respect to z is when points put x on y y z z z z z z one so اب آپ کے پاس equation کا answer جو ہے آپ نے equation of tangent plane اور equation of normal line find out کرنی ہے تو یہ پہلے چھے question بہت easy ہے اور اس کے مطابق آپ نے ان کو attempt کرنا ہے اب آپ دیکھتے ہیں کہ میں نے آپ پہلے بھی آپ بتایا تھا کہ آپ کی 4th year میں chapter 7 7 8 9 جو کی الکھوڑس کے ہیں ان میں سے آپ کا ایک question آئے گا اور اس chapter سے جو آپ کا full question بنے گا اس question کا ایک part آپ کا پہلی اور دوسری ایک سائج جو کل میں نے آپ کرائی تھی 395 and 397 page پہ جو ایک سائج اس میں سے ایک پارٹ بنے پارٹ تو یہ میں سے کوئی پارٹ آسکتا ہے تو آپ کو کلیر ہو گیا ہوگا کہ دونوں میں same equation of tangent plane and equation of normal line find out کرنی ہے لیکن جب آپ کو شیپ mention ہو ellipsoid یا کوئی بھی شیپ mention ہو تو آپ اس کا derivative with respect to z mu کا find out کریں اور اس جو باقی 7 سے لے 12 تک question ہیں ان question میں کو ہم اگلے lecture میں discuss کریں گے اور اس کے مطابق آپ نے پہلے 6 question attempt کرنے اور باقی 6 question میں discuss کرنے کو بتاؤں گی کہ ان میں بھی آپ کے سیم یہی فارمول آز ہوتے ہیں لیکن اس میں تھیوریٹکل آپ نے اس کو attempt کرنے تو میں اپنا lecture کلوز کریں اس میں جو پائنٹ آپ کو clear نہیں ہے آپ اس کو سمجھیں اور اچھی طرح کریں سمجھ